بسم اللہ، الحمدللہ، والصلاة والسلام على رسول اللہ، السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ شریعت کا انکار اور طریقہ کا ادعاء یعنی دعویٰ یہ سراسر کفر اور بے دینی اور الہاد ہے قسط نمبر چھے گانا جائز ہے کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی موجودگی میں عید کے دن انصار بچیوں نے اور ہجرت کے موقع پر ننیالی لڑکیوں نے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مدین منورہ میں تشریف آوری پر گایا تھا یہ موسیقیت کے جواز پر کچھ لوگ غلط انداز میں بطوری استدلال پیش کرتے ہیں مگر یہ استدلال اور دلیل صحیح نہیں ہے اس کی وجوہات یہ ہے مروجہ موسیقیت تار اور باجے کے ساتھ عادت ہوتی ہے جو کہ حرام ہے جبکہ احادیث شریفہ میں کہیں بھی ان چھوٹی چھوٹی بچیوں کا اس طرح گانا ثابت نہیں ہے یہ چھوٹی چھوٹی بچیاں اور معصوم اور نابالک لڑکیاں تھی اور ہماری بحث آقلہ بالگہ لڑکیوں کے گانے سے ہے وہاں تو ناتیہ کلام یا اپنے آبا و اجداد اور شہدائی احد اور بدر کے کارنائے میں گائے جا رہے تھے جو شرعن مطلوب اور پسندیدہ ہے اور یہاں سنفی و سفلی جذبات پر مبنی غلط اور غیر واقعی کلام اخلاق و ایمان سوز اشعار گائے جاتے ہیں اور اگر مان بھی لیا بالفرض کہ یہ سب موسیقیت کے ساتھ نعوذ باللہ تار اور باجے کے ساتھ نعوذ باللہ ہو رہا تھا مگر یہ حکم پھر تو منسوق ہو گیا اور اس کے حرام ہونے پر واضح دلائل موجود ہیں اور یہ کہیں بھی ثابت نہیں ہے اور نہ جائز ہے کہ کسی منسوق حکم پر عمل کرنے کی علماء کرام کے یہاں ذرہ برابر بھی گنجائش ہو ساتھ ہی ساتھ یہ موسیقیت ایک نشہ بھی ہے چنانچہ موسیقیت کا عاشق حضم و وقار اور اعتدال اور سنجیدگی سے محروم ہوتا ہے اس کی اوچھی اور عجیب و غریب حرکتیں اس کو انسانیت کے دارے سے کھارج کر دیتی ہیں کبھی وہ ترنگ میں آ کر اپنے دونوں ہاتھوں کو بلند کرتا ہے کبھی تالیاں بجا بجا کر پیر کو زمین پر زور سے مار کر مٹکاتا ہے سررین اور کولہوں کو ہلا ہلا کر بےہیائی کا ارتکاب کرتا ہے ساتھ یہ ساتھ چلتے چلتے سر اور بالوں کو احمقانہ اور متکبرانہ انداز میں جھٹک دیتا ہے اور بار بار یہ شخص ایسی حرکتیں کرتا رہتا ہے پاس پڑی ہوئی چیز کو بجاتا رہتا ہے اس اعتبار سے وہ اپنے اندر سکون محسوس کرتا ہے کبھی بے سوری آواز نکال کر گن گناتا ہے اپنے ساتھ ہاتھوں کو غیر ضروری طور پر ہلاتا رہتا ہے نیز کلام کرتے وقت اپنی شکل و صورت اور حیتی قضائی کو بگاڑ کر بندر جیسا بنتا ہے بتائیے تو صحیح کیا اس روپ میں کوئی انسان انسان کہلانے کا سزاوار ہو سکتا ہے اس کے مقابلے میں اسلام نرمی اور سنجیدگی علم اور حلم توازو و انکساری وقار اور اعتدال اور شستعی کلام و بیان کی تعلیم دیتا ہے غیر ضروری حرکتوں سے بشنے کی ترغیب دیتا ہے شورو گل ہو بے وقار کہکہ لگانے سے اور کھل کھلا کر ہسنے سے یہ مقدش شریعت منہ کرتی ہے یقینا اس روپ میں انسان انسان ہی ہو سکتا ہے الغرض موسیقیت ایک نشہ ہے اور آلاتِ ضرب و ترب اس نشے کے لپ بھرے جام ہے جس سے نشہ چڑھتا ہی رہتا ہے اور آدمِ نشے لی بن جاتا ہے نوجوانِ را چو بینم بے عدب روزِ من تاریخ گردد ہمچو شب جیسے شہر میں اللہ میں اقبال رحمت اللہ علیہ نے اسی کا رونا رویا ہے پھر ملتے ہیں آپ سے اسی عنوان کے تحت قسط نمبر ساتھ میں تب تک کے لئے اجازت ہو السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو